دوسرے دن جبکہ صبح کی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی ووشی میرے پاس پہنچ گئی اس نے مجھے جگایا میں حیران سا اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے بولی مادام فیجی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں جگا دوں کیونکہ جہاز جزیرہ 112 کے قریب پہنچ گیا ہے ووشی نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ابھی باہر آتا ہوں میں نے کہا اور ووشی باہر نکل گئی میں نے موہا دھویا لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا عرشے پر بہت سارے افراد کھڑے تھے انہی میں مادام فیجی بھی شامل تھی میں اس کی جانب بڑھ گیا اور میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا دیکھو سوبازہ کا ساحل ہمارے سامنے ہے میں خاموشی سے اسی جانب دیکھنے لگا جہاں درختوں کے جھنڈ اور سبزہ زار نظر آ رہے تھے ساحل بلند تھا اور ریت کے انچے انچے ٹھیلے یہاں بھی پھیلے ہوئے تھے میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ عرشے پر کھڑا جزیرے کی جانب دیکھتا رہا جہاز جزیرے کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا اور جزیرہ صاف نظر آ رہا تھا درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے ان پھیلے ہوئے جھنڈوں میں سے کہیں کہیں مختلف عمارتوں کی دیواریں نظر آ رہی تھی دیکھنے میں خاصی خوبصورت تھی سر سبز و شاداب تھا میں جزیرے کا حسن دیکھ رہا تھا تب مادام فی جی نے مجھے میری مہویت سے نکالتے ہوئے کہا اس جزیرے پر بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں بہت عرصے قبل میں یہاں آئی تھی تب میں نے اسے دیکھا اور اسے ایک انتہائی پرسرار جزیرے کا نام دیا مادام فی جی نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا پرسرار کیوں میں نے سوال کیا بس بڑی ہی قدیم آبادی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساری دنیا سے الگ تھلگ رہتی ہے یہاں تمہیں جہاز نہیں ملیں گے البتہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں ان پر سوار ہو کر جزیرے کے باشندے یا تو ماہی گیری کرتے ہیں یا پھر سمندر کی سیر کو نکل جاتے ہیں رہن سہن نیم ویشیانہ ہے لیکن عمارتیں لوگوں نے بڑی خوبصورت بنائی ہیں تمہیں تاجب ہوگا کہ یہ ساری عمارتیں پہاڑوں کے پتھروں کو چون چون کر ترتیب دی گئی ہیں مادام فی جی نے کہا میں نے کہا اور مادام فی جی جہاز کے بارے میں ہدایت دینے لگی ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا لیکن اجالہ خاصی حد تک پھیل گیا اور حملک دور دور تک دیکھ سکتے تھے تب جہاز کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں گہری ریت نہیں تھی اور جہاز لنگر انداز ہو سکتا تھا اور پھر اس کے لنگر ڈال دیے گئے مادام فی جی چاروں طرف دیکھتی رہی پھر تاجب سے بولی حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک چہل پہل نظر نہیں آ رہی حالکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنی دیر سے جاگتے ہوں ممکن ہے جزیرے کے باشندے صبح کی عبادت میں مصروف ہوں ہر جگہ عبادت کے مختلف انداز ہوتی ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ لوگ نیم وحشی ہیں ہاں بیرے یہی اطلاع ہے پھر یہ عبادت کس کی کرتی ہیں وہی قدیم انداز جسے طاقتور دیکھا اس کی عبادت شروع کر دی ان لوگوں کے عبادت کے مختلف انداز ہوں گے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس کا اندازہ لگانا ہوگا ممکن ہے کچھ مشکلات پیش آئیں لیکن ہم ان پر قابو پالیں گے مادام فیجی نے کہا اور ایک طرف اشارہ کر دیا ایک کشتی پانی میں اتاری جا رہی تھی دس پار آدمی یہ کام سار انجام دے رہے تھے پھر وہ خود بھی کشتی میں اتر گئے اور انہوں نے اسے ساحل کی طرف کھینہ شروع کر دیا ساحل زیادہ دور نہیں تھا لیکن ٹیلوں کی بلندی کی وجہ سے اس کے دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا تھا کشتی ساحل پر پہنچ گئی اور جہاز کے لوگ نیچے اتر گئے اب وہ ریتلے ساحل پر چڑھ رہے تھے لیکن ان کی چڑھائی دشوار گزار نہیں تھی یہاں تک کہ وہ بلندی پر پہنچ گئے تب میں نے انہیں کسی کاروائی میں مصروف ہوتے دیکھا ریت کی بلندی پر انہوں نے ایک انسانی پتلہ نصب کیا اور چند ساتھ کے بعد اس میں آگ لگا دی یہ کیا ہے میں نے سوال کی اور مادام فیجی مسکرا دی ہماری ایک رسم جادو کے اس پتلے کو جلا کر ہم نے گویا اپنے دشمن کو ختم کر دیا ہے اگر جزیرہ والوں کے دل میں ہمارے لئے کوئی برائی بھی ہوگی تو ٹل جائے گی اوہ تو یہ جادو کی کوئی رسم ہے ہاں فیجی نے جواب دیا اور پھر جلتے ہوئے پتلے کو دیکھتی رہی نا جانے پتلہ کس چیز کا بنایا ہوا تھا وہ تیزی سے جل رہا تھا لیکن آگ اسے بھسم نہیں کر رہی تھی تب میں نے فیجی کے چہرے پر کسی قدر بدحواسی کے آثار دیکھے یہ تو مناسب نہیں ہے کیا مطلب میں نے چونکر پوچھا اس پتلے کو جل کر بھسم ہو جانا چاہیے لیکن یہ جلے جا رہا ہے اب تو کافی وقت گزر گیا اور اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کیا یا تو دشمن ہمارے خلاف مدافعت کی تیاریاں کر چکا ہے یا پھر اس جزیرے پر کسی دشمن کا وجود ہے ہی نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں تمہارے دشمن موجود ہی ہوں ہاں ضروری تو نہیں ہے لیکن پیلوس اچانک اس نے غلام کو آواز دی مادام وہ جھک گیا فوراں ڈیکہ کو بلاؤ توراس کو بھی بھیج دینا اس نے کہا اور غلام بھاگ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈیکہ اور توراس موجود تھے ڈیکہ کی نگاہیں ٹیلے پر جمع ہوئی تھی پھر اس نے عجیب سی نگاہوں سے فیجی کو دیکھا دونوں میں سے کونسی بات ہے تمہارا علم ہم سے بہتر ہے ڈیکہ بولا تیرا کیا خیال ہے توراس فیجی نے پوچھا میں کیا بتاؤں تو انتہائی ناکام شخص ہے توراس فیجی گسیلے انداز میں بولی یہ بات آج آپ مجھے بتا رہی ہیں لیکن میں طویل عرصہ پہلے اپنے بارے میں یہ سب کچھ جان چکا ہوں بکواس مت کرو توراس اور ہاں ڈیکہ میں تمہارا انتظار کروں گی فیجی نے کہا اور ڈیکہ نے جہاز پر سے پانی میں چھلانگ لگا دی اس نے کسی کشتی بغیرہ کا انتظار نہیں کیا یہ پرسرار بوڑھا ہمیشہ سے میرے لئے تاجب خیز رہا وہ انتہائی بھر کر افتاری سے تیرتا ہوا بلاخر ریت کے ٹیلوں تک پہنچ گیا پھر ہم نے اسے بلندیوں پر چڑھتے دیکھا اور بلاخر وہ گہرائیوں میں گروب ہو گیا پتلا بدستور جل رہا تھا تب مادام فیجی نے چار آدمیوں کو ٹیلے کی بلندی پر دیکھا وہ نیچے اتر رہے تھے انہوں نے کشتی کا سہارا نہیں لیا اور پانی میں داخل ہو گئے تیرتے ہوئے وہ جہاز کی جانبہ رہے تھے مادام فیجی نے اپنے غلاموں سے رسیاں لٹکانے کے لئے کہا اور رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی گئی آنے والے چاروں افراد ایک ایک کر کے سیڑھی سے اوپر آ گئے مادام فیجی انہیں کڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی انوکی بات ہے مادام یوں لگتا ہے جیسے پورا جزیرہ گہر آباد اور ویران ہو ایک شخص نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو ہاں جزیرے کی عمارتیں ویران اور تباہ حال ہیں تمام کی تمام عمارتیں بوسیدہ اور منہدی میں ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی خوفناک زلزلے نے یہاں کی عبادی کو نیست و نابود کر دیا ہے زمین بھی جگہ جگہ سے کٹھی پھٹی ہے تو کیا تمہیں ایک بھی انسانی وجود نہیں ملا نہیں دور دور تک انسانوں کا پتہ نہیں کیا تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے انسانی لاشیں اور ان کے پنجر بھی موجود نہیں ہیں ابھی اس قدر نہیں دیکھا جا سکا لیکن دوسرے لوگ بہت جلد اس بارے میں بھی کوئی خبر لائیں گے بہت ہی انوکھی بات ہے یہ کیسے ممکن ہے اوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جادو کا پتلا اسی لئے نہ جل رہا ہو کہ یہاں کسی دشمن کا وجود ہی نہیں فیجی نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کیا خیال ہے کیوں نہ ہم بھی جزیرے پر چلیں مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوتا کیوں قاسم کیا خیال ہے تمہارا چلو میں نے شانے ہلا دیے اور مادام فیجی لوگوں کو ہدایات دینی لگی اس نے تیاریاں کرائی تھی اور اس کے سیاہ فام غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر کشتیوں کے ذریعے نیچے اترے بہت سی کشتیاں ساحل کے جانب چل پڑیں اب جہاز پر صرف دس بار آدمی رہ گئے اس کے علاوہ لڑکیاں تھی آخر میں توراس اور میں فیجی کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہو کر جزیرے پر چل پڑے دوسری کشتیاں باہفاظت ساحل سے جا لگیں میں نے ساحل پر قدم رکھا اور مجھے عجیب سا احساس ہوا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا پھر ہم بھی بلندیاں تیہ کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ریت کی چوٹی پر پہنچ گئے یہاں سے میں نے دوسری طرف کا منظر دیکھا سر سبز درخت پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سبزہ موجود تھا ویسے ریت کے سائل کے بعد چٹانی میدان تھے لیکن جگہ جگہ ابر ہوئی چٹانوں کے درمیان سبزہ پھیلا ہوا تھا امارتیں درختوں کے بعد تھی اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی حسین جگہ ہے میں نے کہا ہاں لیکن پریشان کن اسے اتنا غیر آباد نہیں ہونا چاہیے یہ ایڈی کا بھی واپس نہیں آیا وہ جب واپس آئے گا تو ضرور اہم خبر لائے گا کاغداس اس نے ایک غلام کو آواز دی اور سیاہ فام اس کے آگے جھک گیا سوگاز روشن کرو بہت سے لوگ مصروف ہو جاؤ جہاز پر جا کر ضرورت کی چیزیں لے آو اور غلام عدب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا سب کے سب سرا سیمہ نظر آ رہے تھے لیکن نہ جانے کیوں میں اندر سے پرسکون تھا سمندر کے درمیان اس ویران شہر کی پرسرار کہانی مجھے بہت دلکش نظر آ رہی تھی فیجی نے میرے لئے ریت کے ایک ٹیلے پر ہی خیمہ لگوا دیا جہاز سے کئی لڑکیاں بھی آ گئی جنہوں نے میرے لئے کھانے پینے کا بندوبست کیا میں نے ان سے ووشی کے بارے میں پوچھا وہ جہاز پر ہی ہے سوگاز کیا چیز ہے میں نے پوچھا جہاز کی آگ جس میں سندل کی رکڑیاں جلائی جاتی ہیں اس آگ میں گزروی کہانیاں نظر آتی ہیں تو اس طرح فیجی اس جزیرے کا ماضی دیکھے گی یقیناً شوگی نے جواب دیا شام ہو رہی تھی پورا دن گزر گیا وہ آگ بھی روشن ہو گئی جس کے بارے میں میں نے شوگی سے پوچھا تھا سوگاز کی پرسرار خوشبو دور دور تک پھیل گئی سفید دھوان بلند ہو رہا تھا جون جون رات گہری ہوتی گئی ماحول زیادہ وحشتناک ہوتا گیا پھر رات ہو گئی اور چاروں طرف سیاہی پھیل گئی ستاروں کی مدھم روشنی میں درخت بے حد بھیانک لگ رہے تھے ناجانے اندرونی منظر کیا ہوگا بھیانک کھند رات کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے مادام فیجی جادو کی آگ کے گرد بیٹھی ہوئی تھی پھر اچانک سکوت چھا گیا سیاہ فام آگ سے کافی فاصلے سے ہٹ کر خاموش بیٹھ گئی ہوائیں جیسے ساکت ہو گئیں سمندر کی پرزور لہریں بھی بند بند سی ہو گئیں اور پھر فیجی کی تقریر ابری وہ کسی نامان اس زبان میں بول رہی تھی یہ زبان افریقی سے ملتی جلتی تھی لیکن الفاظ جادو کے تھے لیکن ابھی اسے دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک فضاء میں ایک خوفناک شور ابرہ ہزاروں انسانوں کا شور جیسے اچانک جزیرے پر کوئی فوج اترائی ہو فیجی ایک دم چپ ہو گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وحشت زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی یہ شور کیسا ہے میں نے شوگی سے پوچھا جو خود بھی میرے نزدیک ہی کھڑی ہوئی تھی یہ بھی جہاز کی ایک کنیز تھی جو مجھ سے مانوس ہو گئی تھی میں نہیں جانتی شاید مادام فیجی بھی نہیں جانتی ورنہ وہ اتنی خوفزدہ نظر نہ آتی جو درختوں کے درمیان سے نکل رہی تھی لا تعداد سائے مشالوں کو ہاتھوں میں بلند کے چاروں طرف سے نکل آئی وہ تیزی سے ہم لوگوں کے گرد گھیرہ تنگ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے مشالیں پھینک پھینک کر مارنا شروع کر دی اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک آوازوں میں چیکھ رہے تھے اور فیجی اب پتھر کا بھت بن کر رہ گئی مشالیں ہمارے چاروں طرف آ کر گر رہی تھی لیکن ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا اچانک فضاء میں ایک تیز جمک پیدا ہوئی یہ سنہری لکیریں تھی جو ایک جال کی شکل میں تن گئیں اور اچانک یہ لکیریں میری طرف لپکیں اور میں ان کے حسار میں قید ہو گیا اب وہ میرے چاروں طرف تھی میرے ساتھ ہی شوگی بھی تھی اور کھیمے میں دو لڑکیں اور بھی تھی وہ سب بھویشت سے چیکھنے لگیں میں خود حیران تھا لیکن اسی وقت فیجی کی ایک تیز چیکھ سنائی دی ڈیکہ ڈیکہ تُو نے بھی دھوکہ کیا ڈیکہ 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 بلاخر تُو تُو اپنی بیٹی سے جا ملا ڈیکہ میں تجھے سزائے عظیم دوں گی فیجی کی آواز بہت خوفناک تھی پھر ایک مشال اس کے قریب آ کر گری اور اس نے جھک کر مشال اٹھا لی اب بھی باز آجا کلایا اب بھی باز آجا تُو پاگل ہو گئی ہے اور جواب میں ایک کہکہ سنائی دیا ایک ایسا کہکہ جو دلکش نسوانی آواز میں تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ سمندر سے اُبل رہا ہو اس کی گونج میں پھرسرار مشال بردار سائیوں کا شور بھی دب گیا فیجی خاموش ہو گئی میں مقدس نام کا حوالہ دے رہی ہوں اپنی حرکتوں سے باز آجا ورنہ میں تیرہ مسئلہ آگ کے سامنے پیش کر دوں گی تھوڑی دیر کے بعد فیجی نے پھر کہا لیکن کہکہ دوبارہ گونج اٹھا شور مچانے والے اب خاموش ہو گئی خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر دوں فیجی کلایا کی آواز میں صاف پہچان گیا میں جس مشن پر کام کر رہی ہوں اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کلایا ہاں مجھے معلوم ہے اس کے باوجود تم مجھے گرفتار کر رہی ہو میں نے خود کو تمام پابندیوں سے آزاد کر لیا ہے خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر دوں فیجی باقی باتیں بعد میں ہوں گی اگر تم نے کسی قسم کی مدافعت کی کوشش کی تو اپنے نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی میرا نفع نقصان میری ذات سے تعلق نہیں رکھتا لیکن میرے غلام جنگ کریں گے تاکہ اپنے مشن کی ادائیگی کر سکیں اور ان لوگوں میں میں شمار نہ کی جاؤں جو زندگی کے خوف سے عمل سے ٹکراتی ہیں غلاموں ان سے جنگ کرو اور سیاہ فام مستاد ہو گئے انہوں نے ہتھیار سونت لیے اور پھر وہ اطراف میں کھڑے لوگوں پر ٹوٹ پڑے ایک بار پھر شور محشر برپا ہو گیا غلام زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اس کے ساتھ ہی فیجی نے دونوں ہاتھ بلند کی اور اس کے ہاتھوں سے چمکدار لکیریں خارج ہونے لگیں گرج کی آواز کے ساتھ یہ لکیریں حملہوروں پر پڑ رہی تھی اور ایک خوفناک شور بلند ہو رہا تھا لیکن حملہوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا البتہ سیاہ فام تیجی سے مارے جا رہے تھے اور اس خوفناک جنگ کا خاتمہ بھی بہت جلد ہو گیا تقریباً سارے غلام مارے گئے پھر میری نگاہ سمندر کی طرف اٹھ گئی اور میں نے ایک تھنڈی سانس لی فیجی کا جہاز بھی شولوں میں گھرا ہوا تھا اس میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی پھر وہ ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لی مجھے وہشی کا خیال آ گیا بیچاری لڑکی بلاخر زندگی ہار بیٹھی جہاز کے ڈوبنے کے ساتھ ہی جنگ ختم ہو گئی غلاموں کی لاشیں چھوڑ کر وہ لوگ پیچھے اٹھ گئی اور پھر ان میں سے دس بار آدمی باہر نکلے اور انہوں نے فیجی کے گرد گھیرہ ڈالیا وہ فیجی سے چلنے کے لیے کہہ رہے تھے فیجی نے ایک بار پھر گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر ان کے ساتھ چل پڑی شوگی خوف زدہ سی میری شکل دیکھ رہی تھی ہمارا کیا ہوگا اس نے لرستی آواز میں کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں کہاں شاید وہ لوگ ہمیں گرفتار کرنا بھول گئے ہم تو پہلے ہی گرفتار ہو گئے شوگی بولی کیا مطلب تم اس سنہری قید کو کیا سمجھتے ہو اوہ میں نے اپنے گرد تنی سنہری لکیروں کو دیکھا اور پھر ان کی طرف بڑھ گیا لیکن دفعہ تن مجھے جھٹکا لگا اور میں زمین پر گر پڑا یہی کیفیت شوگی کی ہوئی دوسرے لمحے سنہری پنجرہ فضا میں مولک ہو گیا تب پہلی بار میں سنہری لکیروں کے اس عصار کی اصلیت سے واقف ہو سکا وہ میرے لئے جال تھا انوکی پرواز کرتے ہوئے ہم درختوں کے اوپر سے گزر گئے اور اب چاند نکل آیا تھا چاند کی مدھم روشنی میں میں نے نیچے کا منظر دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں یہ تلسمی جزیرہ اب پور رونک تھا تباہ شدہ عمارتیں ناجانے کہاں گائب ہو گئیں اب سڑکیں گلیاں اور عمارتیں صاف نظر آ رہی تھی پنجرے کا سفر ختم ہو گیا وہ ایک عظیم شان عمارت میں ایک بلند جگہ استادہ ہو گیا یہاں سے ایک پکڈنڈی نیچے جاتی تھی اور اس پکڈنڈی پر میں نے چار جوان دیکھے جو سیاہ فام ہی تھے لیکن بڑی فاخرانہ شان سے اوپر آ رہی تھے پھر وہ سنہری پنجرے کے قریب پہنچ گئے پنجرے کے سامنے آ کر انہوں نے مجھے دیکھا اور عدب سے جھک گئے پھر ان میں سے ایک سر کو جھکا کر بولا باقی تینوں پیچھے اٹ گئے عظیم آقا دیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور تمہاری ہمسری کرنے کی کوشش کرے میں نے محسوس کیا کہ تخاطب مجھ سے ہی ہے چنانچہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا تم کس سے یہ بات کہہ رہے ہو میں نے پوچھا آپ سے مجھے جانتے ہو ہاں کیا نام ہے تمہارا جناب قاسم وجدان اس نے گردن خم کر کے کہا اور میں نے گہری سانس لی کون سی دیوی کی بات کر رہے ہو دیوی کھلایا سیاہ فام نے جواب دیا اوہ کہاں ہے وہ بہت جلد وہ آپ سے ملے گی لیکن کب بہت ہی جلد میں نے کہا بہت ہی جلد بس ابھی اس کا موقع نہیں ہے چنانچہ آپ یہاں کچھ وقت گزاریں ہم اسری کی بات کیا ہے میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس ہیں پراہ کرم آپ انہیں باہر نکال دیں کہاں سے باہر نکال دوں یہ دروازہ ہے اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کوئی غیر معمولی شے پکڑی پھر اس نے اسے اس طرح کھول دیا جیسے دروازہ کھول رہا ہو پھر لڑکیوں کی طرف روک کر کے بولا تم سب باہر آ جاؤ تمہیں قیدیوں میں شامل ہونا ہے سنو میں نے سیاہ فام سے کہا اور وہ عدب سے گردن چھکا کر میری طرف دیکھنے لگا ان لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں ہے چنانچہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور کلائے کو میرا یہ پیغام بھی دے دینا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے اطاب کا شکار نہیں ہونے چاہیے یہ میری خواہش ہے آپ کا حکم دیوی تک پہنچا دیا جائے گا آقا سیاہ فام نے کہا اور میں نے شوگی کی طرف دیکھا شوگی کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا باہر صورت وہ تمام لڑکیاں اس غیر مرئی دروازے سے باہر نکل گئی جو اس نے کھولا اس کے بارے میں جو داستانے میں نے سنی تھی ابھی تک ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی لیکن اس وقت میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تو کلائے نے اس عظیم قوت کو شکست دے دی جو اس وقت افریقہ پر چھائی ہوئی تھی انوکھی بات ہے لیکن ڈیکہ خوب نکلا اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا جب سمندر میں توفان اٹھا اور بجلیاں کڑک رہی تھی تو فیجی نے ڈیکہ کا سارا لیا لیکن اس وقت کلائے نے خوب موقع سے بار کیا اور ڈیکہ بھی صاف نکل گیا ساری رات میں ہنگامہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی لیکن سورج نہیں نکلا بادل چھائے ہوئے تھے پھر کچھ اور اجالہ ہوا تو نیچے گہرائیوں میں ایک عجیب منظر روشن ہو گیا عمارت دائرے میں تھی اور اس دائرے میں کافی بلندی پر تاک بنے ہوئے تھے ان تاکوں میں قیدی موجود تھے سیاہ فام گلام تو تقریباً مر ہی گئے تھے چند باقی بجے تھے اس کے علاوہ عورتیں تھیں جن میں فیجی بھی موجود تھی فیجی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اس نے بھی گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور چیخ کر بولی کاسم وجدان اس موقع پر تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو میں؟ میں نے پوچھا ہاں تم میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں فیجی اس بے وکوف عورت سے کہو کہ اپنی موت کو آواز نہ دے اس نے جس قوت سے ٹکر لی ہے وہ اسے تحس نیس کر دے گی وہ تمہارے جنون کا شکار ہے فیجی نے کہہ اور میں ہنس پڑا مگر میں تو تمہارے جنون کا شکار نہیں ہوں فیجی کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے تعاون کرنا نہیں چاہتے؟ پہلے کب چاہتا تھا بے وکوف عورت تُو نے زبردستی اپنے جال میں پھانسا تھا مجھے میں کیا کرتا؟ تیرے ہاتھوں مجبور تھا تم دیوانے ہو قاسم اگر کسی انسان کو پہلے سے علم ہو جائے تو اس کے لیے اپنی ہزاروں زندگیہ قربان کر سکتا ہے میں نے کہا نا فیجی تم بے وکوف ہو اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کیا جائے تو ایک معمولی سی خواہش انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے لیکن اگر اسے کسی بات پر مجبور کر دیا جائے اس قدر مجبور کہ وہ اپنے طور پر کچھ پینا کر سکے تو تم اس بات پر بھروسہ کرو کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی دولت کو ٹھکڑا سکتا ہے تمہارا یہ خیال درست ہے کہ تم مجھے کچھ دینا چاہتی تھی وہ میرے لئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے میں ان تمام چیزوں کو ٹھکڑاتا ہوں اوہ بے وکوف آدمی تو بدنصیب ہے تو وہ کچھ ٹھکڑا رہا ہے جو تیرا مستقبل سمار دیتا جو تیری زندگی میں وہ سب کچھ لے آتا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا مادام فی جی نے دانت پیستے ہوئے کہا میں کچھ نہیں چاہتا مادام فی جی اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں یہ تمہاری بدنصیبی ہے میں کیا کہوں لیکن میں اس قدر بے بس نہیں ہوں سمجھے تم اگر میں اپنا مشن پورا نہیں کر سکتی تو سب کچھ تباہ تو کر سکتی ہوں تم سب کچھ تباہ کر دو فی جی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں نے کہکہ لگا کر کہا اور فی جی خاموش ہو گئی اس نے گردن جھکا لی میں اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا لیکن پھر میں چونک پڑا روشنی پوری طرح پھیل گئی لیکن وہ جالہ سے مٹنے لگا بادل گہرے ہوتے گئے اور پھر خاصی تاریکی پھیل گئی اس کے ساتھ ہی تیز ہوایں چلنے لگی قاسم وجدان فی جی کی چیخ سنائی دی کیا بات ہے اب بھی میری بات مان لو تم کوشش کرو فی جی میں مرنے کے لئے تیار ہوں تمہاری مرضی اس نے گردن جھٹک کر کہا اور اچانک خوفناک گرج ہونے لگی پھر تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دار بارش ہونے لگی مادام فی جی زندہ قیدی چیخے ایسا نہ کرو ہم بھی مر جائیں گے ہم ناکام لوگ ہیں ہماری زندگی مناسب نہیں ہے ہمیں مر جانا چاہیے اے گرج تباہ کر دے سب کچھ تباہ کر دے فی جی کی آواز بھیانک ہوتی جا رہی تھی بادلوں کی گرج خوفناک ہوتی گئی ہوایں شدت اختیار کر گئیں ایسا لگتا تھا جیسے تیز ہواوں کا یہ توفان ہر شے کو خس و خاشا کی طرح بہا لے جائے گا اور پھر سمندر کی طرف سے خوفناک گڑ گڑا ہٹ سنائی دینے لگی سمندر میں شدید توفان آ گیا دیو حیکل لہریں جو یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ان کی دمک دور تک گونج رہی تھی پانی پھیلتا جا رہا تھا اور تاریخ بادل سیاہی پھیلا رہی تھی آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھی ایسا ہولناک توفان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور پھر پانی کی ایک موٹی چادر نہ جانے کتنی طویل کتنی بلند ہو کر عمارت تک موج گئی پانی اندر داخل ہو گیا پانی نیچے بھرنے لگا میں نے خوف و دہشت سے آنکھے بند کر لی بھلا اتنی بلندی تک پانی کے آ جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ درخت اور ان کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب چکی ہوں گی جو ہم نے ساحل پر دیکھے ریت کے ٹھیلے بہ کر ہموار ہو گئے چاروں طرف شورو گوگا کی آوازیں سنائی دے رہی تھی فیجی توفان لیائی ایک خوفناک توفان ایک بھیانک اور پرشور توفان چاروں طرف گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی پانی کی تیز فوارے میرے بدن پر بھی پڑ رہی تھی سنہری پنجرہ ان تیز فواروں کو روکنے ہی پا رہا تھا لیکن چند ہی ساتھ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد نیلی سی روشنی پھوٹ رہی ہے اس نیلی روشنی نے پنجرے کو چاروں طرف سے قید کر لیا یوں میں پانی کی فواروں سے قید ہو گیا لیکن پانی تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر توفان تھم گیا بادل ساکت ہو گئے اور روشنی واپس آنے لگی وہ تاک محفوظ تھے جن میں قیدی موجود تھے لیکن نیچے تالاب نمائے تھے اور اس میں بلبلے اٹھ رہے تھے فجیہ پرسکون تھی لیکن حیرتیں اب بھی میری منتظر تھی پانی خود بخود کم ہونے لگا اور آن کی آن میں وہ ایک بڑے سوراک سے باہر نکل گیا نیچے کی جگہ تھوڑی ہی دیر کے بعد خوشک ہو گئی پھر میرا پنجرہ اچانک خلا میں مولک ہو گیا اور میں نے پھر سفر شروع کر دیا اس بار میں ایک عمارت کے دالان میں اترا اس دالان میں لا تعداد افراد موجود تھے اور مہدب کھڑے ہوئے تھے سنہری دیواریں میرے گردے سے ہٹ گئیں اور میں نے چونکر چاروں طرف دیکھا تین حسین لڑکیاں میرے پاس پہنچ گئیں آپ محفوظ ہیں آقا وہ بولی اور میں انہیں گھورنے لگا براہ کرم اس تخت پر بیٹھ جائیں انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کلایا کہاں ہے دیوی ابھی جلوہ گر ہوں گی ان میں سے ایک نے کہا پھر میں نے دیکھا کہ قیادیوں کی کتار عمارت میں لائی گئی سب سے آگے فیجی تھی جو شکست کوردہ نظر آ رہی تھی اس کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں بندی ہوئی تھی وہ سب ایک کتار سے کھڑے ہو گئی پھر میں نے ڈیکا کو دیکھا وہ سر جھکائے اندر آ رہا تھا وہ فیجی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور فیجی نے گردن اٹھا کر اسے لیکھا ڈیکا اس نے لرزتی آواز میں کہا مادام فیجی میرا مزاق اڑا رہے ہو کیا دیوتاؤں کی قسم نہیں میں تیرا مزاق اڑانے کی جرت نہیں کر سکتا تو نے بھی گداری کی ڈیکا نہیں مادام نہیں میں گدار نہیں ہوں اب کیوں جھوٹ بول رہے ہو اب تو تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہے میں کلایہ سنفرت کرتا ہوں میں افریقہ کے مفاد کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں میں گداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا مادام فیجی پھر تو کہاں گائب ہو گیا تھا میں میں جزیری کے حالات کا جازل نہیں آیا لیکن مجھے قید کر دیا گیا اگر تو ہمارے پاس ہوتا ڈیکا تو ہم اس مصیبت کا شکار نہ ہوتے وہ تیری زندگی کی قیمت پر باز رہتی فیجی خاموش ہو گئی میری نگاہ بھی اس طرف اٹھ گئی جدر فیجی دیکھنے لگی تب اس نے کلایہ کو دیکھا چار لڑکیاں ایک چوکی شانے پر اٹھائے ہوئے تھیں اور اس چوکی پر کلایہ کے شان سے دراز تھی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی وہ اس نے سنہری زیورات پہنے ہوئے تھے اور سر پر ایک عجیب سا تاج جس سے شوائیں پھوٹ رہی تھی چوکی ایک جگہ رکھتی گئی یہ جگہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی کلایہ چوکی سے نیچے اترائی اور پھر اس کی نگاہ میری طرف اٹھ گئی وہ سہر زدہ سی چاند ساتھ تک مجھے دیکھتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گئی میرے نزدیک پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس نے میرے سامنے سر جھکا دیا میں خاموشی سے کلایہ کو دیکھتا رہا اس طرح میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو گیا آخر میں بھی انسان ہوں کسی انسان کی بے پناہ محبت سے متاثر ہونا جانتا ہوں اگر کلایہ کی زندگی پر نظر دھڑائی جائے تو میں اس وقت تک کی بات نہیں کرتا پڑی تھی میں نے اسے پریشان ہی پایا وہ ہمیشہ میری فکر میں سرگردہ رہتی اس نے میرے لیے وہ قوتیں حاصل کر لی تھی جو بظاہر ناقابل تسکیر محسوس ہوتی تھی تب اس نے آنکھیں اٹھائیں اور بڑی ہی حسین آنکھیں تھی جنہیں دیکھ کر میں بے خود سا ہو گیا پھر اس کی آواز ابری کاسم اور میں چونک پڑا کیسی ہو کلایا ٹھیک ہوں اس نے عجیب سے لہجے میں کہا جس پر بے پناہ صبر و تحمل کا اظہار ہوتا تھا تم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے کلایا یہی ضروری تھا کاسم اس نے جواب دیا اور میں زیرے لب مسکرا پڑا گویا اب میں تمہارا قیدی ہوں میں نے سوال کیا کاش تم میری محبت کے قیدی ہوتے اس نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی تم آج بھی مجھ جیسے انسان سے محبت کرتی ہو کلایا محبت محبت ایک حقیر سا لفظ ہے میری طلب کے آگے کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ میں تمہارے لئے کہاں تک پہنچ گئی ہوں اور کہاں تک پہنچنے کی خواہش مند ہوں اس نے دردناک لہجے میں کہا میں تمہاری اس محبت کی قدر کرتا ہوں کلایا بلاخر میں نے اطراف کر ہی لیا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر بے اختیار کھڑی ہو گئی ایک بار پھر یہ الفاظ کہو کاسم وجدان ایک بار پھر یہ الفاظ کہو اس نے اتنے دردناک لہجے میں کہا کہ میں سن ہو کر رہ گیا ہاں کلایا میں بھی انسان ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہونے والا لیکن تم نے تو مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے کاسم بس مجھے میری محنت کا سلح مل گیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا کلایا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں مجھے چاہیے بھی کیا ہے کاسم تم دیکھ لو جو کچھ میرے پاس ہے کیا وہ میرے لئے نہ کافی ہے نہیں اور میں حیران ہوں اس بات پر حیران ہونے کی بات نہیں ہے کاسم محبتیں تو تاج محل تعمیر کراتی ہیں اور تاج محل تو ایک معمولی سی بات ہے محبتیں تو نا جانے کیا کچھ کرا دیتی ہیں مجھے دلی مسررت ہے کہ میری وہ خواہش پوری ہو گئی جس کے لئے میری روح بے چین اور سرگردہ تھی اور اب مجھے کسی اور شیع کی طلب نہیں میں تم سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کلایا ضرور کاسم وجدان کیا میں اس موجودہ مسئلے کو موطل کر دوں اس نے پوچھا نہیں نہیں تم اپنا کام کرو تم پہلے اپنی کاروائی کرو اس کے لئے بھی تم سے ہی مشورہ کرنا ہے کاسم مجھ سے ہاں تم سے تمہاری اس مجرمہ سے کیا سلوک کروں کلایا نے پوچھا یہ سوچنا تمہارا کام ہے کلایا میرا نہیں مجرمہ تو وہ تمہاری ہے میں نے کہا اور کلایا کے چہرے پر خوشی ناج اٹھی تم خود کو مجھ سے الگ سمجھتے ہو وہ مسکرا کر بولی اب نہیں سمجھتا تب بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں میں نے کہا نا کلایا یہ کام تمہارا ہے اور یقین کرو میں اس میں کوئی دخل دینا نہیں چاہتا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ انساب کا سلوک کروں گی کلایا نے کہا اور پھر واستا استا اس تخت کی جانے پڑ گئی جو تھوڑے فاصلے پر شاید اسی کے لئے استادہ تھا فیجی خونخواہ نگاہوں سے کلایا کو دیکھ رہی تھی تب کلایا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی مادام فیجی میں جانتی ہوں کہ سہرہ آزم میں تمہارا مقام ایک خاص نویت کا حامل ہے لیکن بعض ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے وجود سے بھی بغاوت کر بیٹھتا ہے میں بھی اسی مجبوری کا شکار ہوں تم سے کوئی معذرت نہیں کروں گی تمہاری اس حالت پر میں کسی افسوس کا اظہار نہیں کروں گی چونکہ یہ میری زندگی کا مسئلہ تھا اور میں اسے کسی طرح نہیں ٹال سکتی مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے گی کلایا فیجی نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہے تو مادام فیجی کیا کروڑوں انسانوں کی زندگی تیری اپنی تڑپ سے زیادہ قیمتی ہے فیجی زہریلے انداز میں بولی نہیں کلایا نے جواب دیا تو پھر تُو نے صرف اپنی ذات کے لیے کیوں سوچا پھر تُو نے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اس مقدس مشن کو کیوں نہیں جاری رہنے دیا جس پر افریقہ کی تقدیر کی سفیدی کا مالک نظر آتا تھا کاش یہ سب میں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہوتا کلایا بولی یہ صرف تیری منطق ہے اور اس منطق میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کو تُو اچھی طرح جانتی ہے فیجی نے کہا مادام فیجی میں تجھے بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایک نظریہ ہے اور اس نظریہ کے تحت میں خود کو مجرم نہیں گردانتی جو کچھ میں نے کیا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ اس میں کاسم کی ذات بھی ملوث ہے کاسم نہیں چاہتے تھے کہ سہرائے عظم میں زندگی بسر کریں وہ اپنی دنیا میں جانے کے خواشمند تھے اور ان کے دلی آرزو تھی کہ وہ اپنی دنیا میں رہیں ایک محبت کرنے والی اپنی محبوب کو اگر اس کی پسند کی چیز فرہم کر دے تو اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی میں نے بھی صرف اسی جذبے کے تحت یہ سب کچھ کیا اور تو خود کو بے گناہ کہتی ہے فیجی بولی ہاں اگر میرا جذبہ گناہ پر مشتمل ہے تو پھر تمہیں گناہ گار ہوں اس میں شک و شبے کی کیا بات ہے تو پورے افریقہ کی مجرم ہے اور تو کیا سمجھتی ہے کہ ان قوتوں کے حصول کے بعد افریقہ تجھے معاف کر دے گا نہیں کلایا یہ تیری بھول ہوگی افریقہ تجھے اس وقت تک لانت ملامت کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی قوم کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا مگر کیوں آخر کیوں کیا قاسم وجدان کے علاوہ اور کوئی اس تحریک کا بانی نہیں من سکتا نہیں تو جانتی ہے کہ جو کچھ تائین کر دیا جاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہی ہونا بھی چاہیے تب افسوس میں اس ہونے کو نہ ہونے میں تبدیل کرنے کے لئے مجبور ہوں قاسم وجدان افریقہ کی بھینٹ نہیں چڑھے گا کیونکہ اسے اپنی دنیا سے محبت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے قلائے نے جذباتی لہجے میں کہا اور فی جی اسے گھورنے لگی ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں جو کچھ تو نے کیا یقیناً بہتر کیا ہوگا اور جو کچھ میں نے کیا وہ بھی بہتری کے لئے تھا لیکن میں ہار گئی اور تو فاتح ہے اب تو بتا میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی ہے فی جی نے پوچھا اور قلائے اسے گھورنے لگی فی جی جیسا کہ میں تجھے بتا چکی ہوں کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لئے مجبور تھی اور اس مجبوری نے مجھ سے یہ سب کچھ کرایا لیکن اس کے باوجود میں افریقہ کی اتنی بدخواہ نہیں ہوں کہ اس کے مفاد سے ہمیشہ کے لئے مو موردوں جتنا کچھ تو نے مجھے بتایا اس سے زیادہ میں جانتی ہوں مجھے علم ہے کہ تین سال گزرنے کے بعد قاسم وجدان اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھے گا جو اس وقت تمہاری نگاہوں میں ہے اور اس کے بعد تمہیں ایک نئی شخصیت کو تلاش کرو گی میں جانتی ہوں کہ افریقہ کی تقدیر کی روشنی تین سال پیچھے چلی گئی ہے چنانچہ تم یہ تین سال گزارو اس کے بعد کوئی نیا وجود تمہارے قابل ہو جائے گا ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارا کام ہے تو اس سلسلے میں ہمیں کوئی مشورہ نہ دے مادام فی جی نے کہا میں تمہیں یہ مشورہ اسی لے دے رہی ہوں مادام فی جی کہ یہ کام تمہیں انجام دینا ہے کیا مطلب فی جی نے پوچھا مطلب یہ کہ میں تمہیں باجزت طریقے سے یہاں سے واپس جانے کی اجازت دیتی ہوں اور یہ بھی اجازت دیتی ہوں کہ اس کے بعد تم میرے خلاف جو کاروائی چاہو کرتی رہنا مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا رہی قاسم وجدان کی بات تو وہ چند لمحات کے بعد تمہاری گریفت سے بہت دور نکل جائے گا اتنی دور کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کیا مطلب افسوس کہ میں اس کا مطلب نہیں بتا سکتی کلایا نے کہا اور مادام فی جی پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن میں اپنے مشن میں ناکام رہ کر واپس جانا نہیں چاہتی یہ تیرا اپنا کام ہے فی جی میری طرف سے تو آزاد ہے کلایا نے کہا اور اچانک فی جی کے بدن کی زنجیریں خود بخود کھل گئیں فی جی نے اپنے کھلے ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھے اور پھر کہہ رالود نگاہوں سے کلایا کی طرف دیکھا اپنی دانست میں تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے کلایا قاسم وجدان کو میرے حوالے کر دے یہ تیری اہمکانہ بات ہے تب پھر مجھے قتل کر دے یہ بھی میرے لئے ممکن نہیں فی جی مسکرائی پھر ڈیکہ کی جانب دیکھ کر بولی ڈیکہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے نا نہیں کلایا نے جواب دیا بابا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا مجھے کون روکے گا ڈیکہ خونخار لہجے میں بولا اور کلایا پریشان نگاہوں سے ڈیکہ کو دیکھنے لگی میں افریقہ کا وفادار ہوں اور افریقہ کی بقاہ کے لئے اپنی زندگی قربان کر دینے کا عظم رکھتا ہوں میں تیرا باپ ضرور ہوں کلایا لیکن مجھے تیرے وجود سے گھن آتی ہے مجھے شرمندگی ہے کہ تو میری بیٹی ہے کچھ بھی ہو جائے بابا میں تمہیں فیجی کے ساتھ نہیں جانے دوں گی کلایا نے کہا میں خودکوشی کرلوں گا کلایا ڈیکہ نے کہا اور کلایا پریشان نگاہوں سے ڈیکہ کو دیکھنے لگی پھر اس کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں وہ جیب سے انداز میں کبھی مجھے اور کبھی ڈیکہ کو دیکھتی رہی تب پھر میں بھی مجبور ہوں کلایا نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ اٹھا دیا وہی سنہری پنجرہ جس کے حصار میں میں یہاں تک آیا تھا ایک بار پھر نمدار ہوا اور ڈیکہ کو اس نے اپنی گریفت میں لے لیا تو نے دیکھا فیجی میں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی ریائت نہیں کی اس لئے اب تو مجھ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھ اور یہاں سے چلی جا فیجی نے گردن جھکا لی پھر اس نے بھاری آواز میں کہا مگر تو نے میرا جہاز بھی تباہ کر دیا تجھے واپسی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی وہ بولی اور پھر اس نے وہاں موجود لوگوں کو اشارہ کیا فیجی اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا اور جب وہ باہر نکل گئے تو کلائے کھڑی ہو گئی آو قاسم اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا ہم دونوں وہ دالان تیہ کر رہے تھے تب راستے میں میں نے اسے کہا تم نے ڈیکہ کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا کلائے اس نے بھی تو میرے ساتھ بہتر سلوک پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایسے حال نمہ کمرے میں پہنچ گئی جو انتہائی قیمتی اشیاء سے آراستہ تھا یہاں سونے کے لئے بہترین جگہ کا انتظام تھا تب کلائے نے مجھ سے کہا قاسم تم یہاں آرام کرو میں چند ضروری کاموں میں مصروف ہوں اس کے بعد تمہارے پاس آؤں گی بہتر کلائے میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کلائے چلی گئی اس کے جانے کے بعد میں ایک مسائری پر لیٹ گیا اور اپنی حالت پر غور کرنے لگا کیا تھا اور کیا بن گیا انتہائی عظیم قوتوں میں میرے لئے جھگڑا ہو رہا تھا ویسے کلائے ان پر حاوی آگئی تھی اور اس نے فیجی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی وقت گزر گیا تھا مجھے آرام کرتے ہوئے تب کچھ خادمائیں مجھے طلب کرنے کے لئے آگئیں اور میں ان کے ساتھ چل پڑا اس بار میں ان کے ساتھ جس ہال میں پہنچا وہاں کلائے کے علاوہ ڈیکا بھی موجود تھا لیکن ڈیکا اس وقت تو سنہری پنجرے میں نہیں تھا وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ گم و غصے سے سرک تھا اور کلائے اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہوئی تھی میں نے کہا تھا بابا کاسیم آجائیں تو میں آپ کو اپنے بارے میں تفصیل بتاؤں گی اس نے غمزدہ انداز میں کہا کیا تفصیل بتائے گی تو تو نے افریقہ کے پیشانی کو ہمیشہ کے لیے داگدار کر دیا ہے اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ تو میرے گھر پیدا ہوئی ہاں بابا میں نے کاسیم کے لیے دنیا ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے چند روز کی بات اور ہے اس کے بعد کلائے تمہارے درمیان نہیں رہے گی اس نے کہا اور ڈیکا کے چہرے پر شکنے نمودار ہو گئیں اس نے سوالی انداز میں کلائے کو دیکھا کلائے کے ہونٹوں پر ایک مسکراہت رکسان تھی وہ نگاہیں جھکائے مسکرا رہی تھی تب ڈیکا نے گھمبیر آواز میں کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا بابا افسوس ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تم نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا تو نے ہمیں تین سال پیچھے تھکیل دیا ہے میں تجھے معافتوں نہیں کر سکتا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں کتہی آخری ڈیکا بے رحمی سے بولا اور کلائے نے مایوسی سے گردن جھکا لی پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہے ڈیکا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اپنے خادموں کی طرف رکھ کر کے کہا ڈیکا کو تلاسی کے میدان میں پہنچا دو میں تجھ سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کلائے ڈیکا نے کہا ضرور کہو قاسم کے بارے میں ترک کیا فیصلہ ہے کیا تو افریقہ کے مستقبل سے مو بوڑ کر اپنی دنیا آباد کرے گی میرا فیصلہ میری ذات تک ہی محدود رہنے دو بابا اب میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی کلائے نے کہا اور اپنے آدمی کو اشارہ کر دیا وہ ڈیکا کے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو گئی اور ڈیکا اسی لئے انداز میں کلائے کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تب کلائے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اب بتاؤ کیسے ہو کاسم ٹھیک ہوں کلائے تم نے واقعی میرے لئے بڑی پریشانے اٹھائی ہیں مجھے افسوس ہے میں نے جواب دیا مجھے میری محنت کا پھل مل گیا ہے کاسم اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں میں بہت خوش ہوں بے پناہ خوش آؤ یہاں سے چلیں کلائے نے کہا اور میں اس کے ساتھ وہاں سے چل دیا کلائے مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئی نہایت خوبصورت جگہ تھی اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی پھر اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے کاسم کیا واقعی تمہارے دل میں میرے لئے کوئی جگہ پیدا ہو گئی ہے اس نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھا میں بھی انسان ہی اونکل آیا تم نے میرے لئے اتنی مشکت اٹھائی ہے میں تم سے شرمندہ ہوں شرمندہ کیوں ہو وہ پیار سے بولی بس اس لئے کہ آج تک تم سے اجتناب برتا رہا آہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو میں نے خلوصے دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے میں جانتی ہوں کہ تم سچے انسان ہو تم نے نفرت کی تو کھل کر کی اور اب محبت کا اطراف کر رہی ہو تو اس میں بھی کھوٹ نہیں ہوگی ہاں کلایا میں تم سے بہت متاثر ہو گیا ہوں لیکن میرے ذہن میں کچھ الجھنے ابھی تک باقی ہیں میں دور کر دوں گی میری زندگی مجھے بتاؤ اس نے کہا میری تقدیر میں آخر کیا لکھا ہے ایک بار اس ویشت خیز ماحول سے نکل کر آخر میں دوبار اس میں کیوں پھنس کیا اور یہ چکر کیا تھا فیجین اور دوسرے لوگوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جاننا چاہتے ہو کلایا نے پوچھا ہاں تو سنو کاسم وجدان تمہاری ذات میں ایک سہر پوشیدہ ہے تمہارے وجود میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جس سے تم بھی نواقف ہو تم دیوتاؤں کی نگاہ خاص کا مرکز ہو اور ایسے لوگوں کو کوئی بڑھائی ضرور ملتی ہے سہرائے آزم کی کچھ مقصود روایات ہیں کچھ ایسی روایات جن کے ہم سب دل سے قائل ہیں ان روایات کی تفصیل یوں ہے کہ ایک طویل عرصہ کے لیے افریقہ کی تقدیر پر یہ سیاہی چھا جاتی ہے اور افریقہ مسائب کا شکار رہتا ہے اور یہ سیاہی طویل عرصہ سے افریقہ کا مقدر تھی لیکن کسی کو اس کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی جسے دیوی موشمبہ کہتے ہیں اگر تم کسی افریقی کو زندگی کا عوض میں یہ کہو کہ وہ موشمبہ کا نام تمہارے سامنے لے دے تو وہ خوشی سے جان دینا پسند کرے گا اور یہ مقدس نام زبان پر نہیں لائے گا اوہ واقعی میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں میں نے تصدیق کی دیوی موشمبہ کا نام لینا سخت گناہ ہے لیکن میں تمہارے لئے ہر گناہ کر سکتی ہوں ہاں تو میں تمہیں بتا رہی تھی کہ سالہ سال کے بعد پہ شانی چمک اٹھتی ہے طویل عرصے سے افریقہ سیاہیوں کا شکار تھا اور ان سیاہیوں میں سفید فاموں کی سیاہیاں بھی شامل تھی جنہوں نے آ کر افریقہ کی تقدیر کو اپنی مٹھی میں لینے کا فیصلہ کر لیا میرا باپ ڈیکہ خاص طور سے فیجی کمیشن سے اس نے متاثرے کہ موشمبہ کے نزول کے بعد افریقہ کے تمام مسائل درست ہو جائیں گے موشمبہ کا نزول یوں ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصود شخص کو کہنی آزم کے پاس لے جا جاتا ہے کہنی آزم اپنے انتخاب میں ایک ایسی لڑکی کو رکھتا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی نوجوان یا بڑھے شخص کی شکل نہ دیکھی ہو یہ پاک باز لڑکی گاروں کی گہرائیوں میں پرورش پاتی ہے اور پھر انہی گہرائیوں میں اسے کسی نوجوان سے منصوب کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں ان دونوں کے ملاب سے جو سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے وہ یقیناً ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام موشمبہ رکھا جاتا ہے موشمبہ کی پرورش سترہ سال تک کی جاتی ہے اور اٹھاروے سال میں اسے یہ قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو تمام قوتوں سے بڑھ کر رہے ہیں اس کے بعد موشمبہ اشارہ کرتی ہے اور اس کے ذہن کی سوچی ہوئی ہر بات اس طرح پوری ہو جاتی ہے جس طرح لا تعداد افراد اسے پورا کرنے کے درپین ہوں وہ بے انتہا قوت والی ہوتی ہے اور جب تک وہ زندہ رہتی ہے افریقہ کی تقدیر کا سورج جمکتا رہتا ہے یوں اہل افریقہ موشمبہ کی موجودگی میں خوشحالی کا وہ دور حاصل کر لیتی ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتی ہیں سو اس تکمیل کا طریقہ کار جو کچھ میں تمہیں بتا چکی ہوں وہی ہے یعنی اس دنیا کا کوئی مرد جو اس خاص حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور جس کا انتخاب کائن عظم کرتا ہے اگر جسمانی طور پر آلودہ بھی ہو تو اسے سات ایسی لڑکیوں کا غسل دیا جاتا ہے جو مقصوص حیثیت کی حامل ہوتی ہیں اس مقصوص حیثیت کا تائین بھی کائن عظم کرتا ہے چنانچہ ان سات لڑکیوں کے ساتھ ایک مقصوص وقت گزارنے کے بعد وہ شخص پاک باز بن جاتا ہے اور اسے ان غاروں تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہے موشمبہ کی کہانی اور اس کے لئے تمہارا ہی انتخاب کیا گیا ہے لیکن وہ مقصوص حیثیت کیا ہوتی ہے یقین کرو اس کے بارے میں کائن عظم کے سوا ساری دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا وہ جس طرف اشارہ کر دے کلائے نے جواب دیا کمال کی بات ہے بڑے عجیب قصے ہیں میں نے کہا کلائے مسکرانے لگی افریقہ کے تو تمام ہی قصے تمہیں عجیب لگے تھے کاسم اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں لیکن نہ جانے کیوں افریقہ میری زندگی کے درپیہ ہو گیا ہے نہیں میری روح افریقہ میں تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا کلائے نے اتنا مجاہدہ آخر کس لیے کیا ہے کلائے نے پیار سے کہا ان لوگوں کی کہانی اب میری سمجھ میں آگئی تھی گو یہ کہانی کافی دلکش تھی لیکن میں تو سہرائے عظم کی نتنی آفتوں سے اتنا اکتا گیا تھا کہ زندگی دیکھ کر میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کلائے دیر تک میرے ساتھ رہی اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے معذرت کر کے چلی گئی اس نے میری خدمت پر دو کنیزوں کو معمور کر دیا وقت گزرتا رہا رات گئی کلائے میرے پاس آئی پھولوں کی دیوی بنی ہوئی تھی اس کے پورے بدن پر سفید پھولوں کا لباس تھا اس کے پیچھے کئی کنیزیں چل رہی تھی اور پھولوں کی خوشپوسے فضا موطر ہو گئی کلائے میرے نزدیک آ کر بولی کاسم وجدان میں نے مسکرا کر اسے دیکھا میری آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار بیدا ہو گئے میں نے تمہارے عزاز میں ایک تقریب کا احتمام کیا ہے شکریہ کلائے آؤ پہلے کھانا کھالیں میں اس کے ساتھ ہو لیا اور وہ مجھے لیے ہوئے امارت کے ایک خوبصورت حصے میں پہنچ گئی یہاں کھانے کا بندوبستہ تھا بے شمار ویشیانہ طرز کے کھانے چنے ہوئے تھے میں کلائے کی مہمان نوازی سے لطف ہندوز ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے سے فارغ ہو گئے پھر ایک حسین طرز کی بارہ دری میں پہنچ کر ہم امدہ نشستوں پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد حسین رکاساؤں نے رکس شروع کر دیا انتہائی حسین ماحول تھا اس رکس کی محفل میں کھو کر گزرے ہوئے تلخ واقعات بھول گیا آخری رات تک ہی محفل جاری رہی اور چاندنی چٹک آئی تب کلائے نے ہاتھ اٹھا لیا اور پاؤں تھم گئی پھر ایک ایک کر کے ساری رکاسائیں چلی گئیں اور اب میں اور کلائے رہ گئے کاسم وہ محبت میں ڈوبی آواز میں بولی کیا آج بھی میری وہ حسرت پوری نہ ہو سکے گی کون سی حسرت کلائے کاسم میری بے باقی کا برا تو نہیں مانوگے اب مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی کلائے سچ کہہ رہے ہو ہاں میں نے کاسم ہمیشہ تمہارے وجود کو اپنا سمجھا ہے مجھے ان لڑکیوں سے سخت نفرت رہی ہے جو تمہارے قرب میں آتی تھی میں نے کئی بار ان کی جگہ لے کر خود کو پیش کیا ہے لیکن مجھے جاننے کے بعد تم نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا وہ واقعات یاد دلا کر تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو کلائے نہیں اپنی ایک درینہ خواہش کا اظہار کر رہی ہوں کیا خواہش ہے کلائے کیا میں زندگی میں کبھی تمہاری طلب نہیں بن سکوں گی کلائے نے شرمگی انداز میں پوچھا میں تمہارے سامنے دہراؤں گا لیکن تم یقین کرو کلائے کہ اب میں تم سے محبت کرتا ہوں میں پورے خلوص سے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چانے لگا ہوں سیاہ نیولا اب میری زندگی کی سب سے بڑی طلب بن گیا ہے میں نے کہا اور کلائے نے مسررت سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی جیسے اسے ہفتے اکلیم کی دولت مل گئی ہو میں نے خوشی کا یہ بھرپور انداز اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کلائے کے جذبات توفانی تھے اور بلا شبہ آج میں نے بھی خلوصے دل سے اسے گلے لگایا ہوا تھا اور اپنی محبت کا بے پناہ اظہار کر رہا تھا اس نے مجھے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پکارا کاسم یہ زندگی بھی کیا چیز ہے کیوں میں نے سوال کیا بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں نہیں کوئی وجہ تو ہوگی ہاں کاسم کیا سورج کو روکنا انسانی بس سے باہر ہے کلائے نے گہری نگاؤں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تم صبح کی عرضو مند نہیں ہو کلائے نہیں کاسم کیوں بس میں چاہتی ہوں کہ اب دنیا میں کبھی صبح نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کلائے کاش یہ ممکن ہو جاتا کاسم اس کے لہجے میں بے پناہ حسرت تھی کلائے اب تمہارے لہجے میں یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے میں نے سخت لہجے میں کہا نہیں کاسم تم یہ نہیں سمجھ دے کیا نہیں سمجھتا میں نے سوال کیا اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کتئی طور پر غیر جذباتی ہو گئی ہو سورج نکلنے والا ہے کاسم مجھالہ پھوٹنے والا ہے مجھے وہاں پہنچ جانا ہوگا کہاں میں نے پوچھا لیکن وہ کھوس ہی گئی وہیں اس کے لہجے میں ایک عجیب سا خوف ٹپک رہا تھا کہاں کی بات کر رہی ہی وہ کلائے میں نے کہا اور جیسے وہ چونک پڑی اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اسی وقت اچانک ایک عجیب سا شور میرے کانوں میں گونج اٹھا جیسے بے شمار لوگ چیخ رہے ہوں بین کر رہی ہوں میں چونک پڑا اور میں نے کلائے کی شکل لیکھی ہاں مجھے یاد ہے وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی کلائے میں نے اسے آواز دی ابھی دیر ہے سورج نکلا تو نہیں وہ مجھ سے مخاطب نہیں تھی جیسے وہ کسی نادیدہ قوت سے گفتگو کر رہی تھی کلائے یہ شور کیسا ہے کیا پھر کوئی توفان آ گیا ہے آ رہی ہوں خاموش ہو جاؤ آ رہی ہوں وہ جذباتی انداز میں بولی اور اس نے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا آ رہی ہوں اب وہ چیخنے لگی اور پھر وہ کشمکش کے عالم میں دوڑتی چلی گئی وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بڑی حسرت تھی میں اس کی اس کیفیت پر ششدر رہ گیا چند ساتھ کے بعد دو کنیزیں میری طرف بڑتی نظر آئیں کیا آپ نہ چلیں گے کہاں جہاں اس کی زندگی کا اختتام ہوگا کس کی زندگی کا میں نے چونکر پوچھا یہ آپ کو وہاں چل کر معلوم ہو جائے گا خادماؤں نے بھی پوری سرار انداز میں کہا اور میں پریشانی کے عالم ان کے ساتھ چل پڑا وہ دونوں مجھے لیے ہوئے ایک میدان کی طرف پڑھنے لگی طویلو عریض میدان تھا جس میں لا تعداد لوگ تھے اس مردہ جزیرے میں اتنے انسانوں کی موجودگی میری لئے سخت حیرت ناک تھی لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو چبوترے نوما تھی لیکن اس چبوترے کے ایک کونے میں میں نے ڈیکا کو دیکھا جو رسیوں سے جکڑا ہوا کھڑا تھا میں بے ایک تیار اس کی طرف بڑھ گیا ڈیکا نے مجھے دیکھ کر نفرت سے مو پھیل لیا ڈیکا میں نے اسے مخاطب کیا کیا ہے وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا یہ سب کیا ہے ڈیکا میں نہیں جانتا یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا میں سخت پریشان ہوں ڈیکا براہ کرم مجھ سے گفتگو مت کرو کاش تمہارا منحوز قدم افریقہ کی سرزمین پر نہ آتا جو ہونا تھا ہو گیا ڈیکا میں کلایا کے لئے پریشان ہوں کیوں وہ چونکر بولا ناجانے اچانک اسے کیا ہو گیا ہے میں نے اسے پوری تفصیل بتائی اور ڈیکا کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں وہ دیر تک سوچتا رہا پھر گردن ہلا کر بولا میں نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا اس لڑکی نے میرے اور اپنے درمیان سے باپ بیٹی کی تفریق مٹا دی ہے اس نے کبھی میرے اوپر اعتماد نہیں کیا وہ کرتی رہی ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اس نے میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر بھی ڈیکا میں ناجانے کیوں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کرتے رہو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ڈیکا نے نفرت بھری انداز میں کہا ڈیکا اگر کلائے کو کچھ ہو جائے تو کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا میں نے اس کی سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا میں اب رشتوں کی منزل سے دور نکل چکا ہوں ڈیکا نے جواب دیا نہیں ڈیکا تمہیں مجھ سے بات کرنا ہوگی میں نہیں کرنا چاہتا بتاؤ کیا تمہیں لوگوں کو جانتے ہو نہیں اس نے مجھے کچھ جاننے کی محلت ہی کب دی ڈیکا شایدہ میرے اصرار سے بے بسہ ہو گیا تم نے گوھر کیا قاسم میں اس کا قیدی ہوں اپنی بیٹی کا قیدی کیا کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دے بعد کوئی اور ہو سکتی ہے ڈیکا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر خلا میں گھنسہ ہلاتا ہوا بولا ہاں مجھے اس سے نفرت ہے شدید نفرت میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈیکا بھی میری طرح اس سارے ماحول سے بے خبر ہے میں قربو جوار کے ماحول کو دیکھنے لگا جب اترے پر ڈیکا اسے انداز میں کھڑا تھا اور میں اسے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا گوھ ہمارے ہاتھوں میں رسیاں وغیرہ نہیں بندیوی تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ تمام لوگ ہمارے نگراہوں اگر ہم یہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے خلاف ضرور کوئی کاروائی کریں گے پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک ہلکی سی ریدم کی آواز اوبرنے لگی اور قربو جوار کے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر بے چینی کے آثار نمودار ہو گئے میری نگاہیں بھی کتار کے آخری سرے کی جانب اٹھ گئیں جہاں خوبصورت لباس والی کنیزیں ایک بڑی چوکی اٹھائے ہوئے آ رہی تھی جس پر کلائے سوار تھی یہ کلائے کا منصب تھا جو اسے یہ قوتیں حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوا کلائے کی سواری دو رویہ کتار میں کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی بے لاخر چبوترے پر مہنچ گئی اور خوبصورت کنیزوں نے اس کی چوکی کو نیچے رکھ دیا کلائے نیچے اتر آئی وہ حسین لباس پہنے ہوئے تھی اور اس لباس میں بلا شبہ اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ پہلے کبھی نظر نہیں آئی تب اس نے مسکرا کر پہلے مجھے پھر ڈیکہ کی طرف دیکھا اور پھر چبوترے کی سیڑیاں چڑتی ہوئی اوپر پہنچ گئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اپنے باپ کے اور پھر میرے نزدیک آ گئی میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے محبت کے شرارے پھوٹ رہے تھے پھر وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی